وہی لوگ انمول ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسہ اور حوصلہ دیتے ہیں، تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، ایسے لوگ قیمت سے نہیں، قسمت سے ملتے ہیں۔ لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں، اس لیے انہیں وضاحت دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ سے محبت کرنے والا شخص آپ کو سنے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا، کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں اتنا مصروف نہیں ہوتا کہ کچھ لمحے نہ نکال سکے۔ سب سے پہلے اس انسان کو خوش رکھو جس کو روز شیشے میں دیکھتے ہو کیونکہ زندگی میں آپ کا خیال آپ سے بہتر کوئی نہیں رکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین چیزوں کی وسیعت کی ہے کہ موت سے پہلے ان کو نہ چھوڑو۔ نمبر ایک ہر مہینے میں تین دن روزے، نمبر دو چاشت کی نماز، نمبر تین وطر پڑھ کر سونا۔ بعض اوقات ہم ان لوگوں کو بڑی شدت سے یاد کر رہے ہوتے ہیں جن کے لیے ہم ایک فضول خیال کے علاوہ کچھ نہیں۔ کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر وہ مخلص نہیں تو فقط کچھرا ہے۔ کچھ درد ایسے بھی ملے ہیں زندگی میں جنہوں نے جان بھی لے لی، زندہ بھی چھوڑ دیا۔ ہمیشہ وہی چھین لیتا ہے خوشی چہرے کی جس کو بتا دیا جائے بہت خاص ہو تم۔ خوصلہ بہت ہے مجھ میں مگر یہ لازم تو نہیں ہے نا کہ ہر بار آخری حد تک آسمائی جاؤں۔ آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ پیسے اور وقت کے درمیان سب سے بڑا فرق۔ آپ ہمیشہ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے لیکن آپ کبھی یہ نہیں جانتے کہ آپ کے پاس وقت کتنا ہے۔ درد درد ہی رہا سیدھا بھی لکھا الٹا بھی لکھا۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں وقت بھی بدل جاتا ہے لیکن ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ خاموش چہروں پر ہزار پہرے ہوتے ہیں ہنستی آنکھوں میں بھی غم گہرے ہوتے ہیں۔ نفرت ایک مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مدعوہ اسی سے مانگو وہی رحیم و کریم ہے۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں بدصورتی ہمارے روئیوں اور سوچ میں ہے۔ بدترین منافقت جانتے ہو کیا ہے امیر سے ہنس کر ملنا اور غریب سے تکبر سے۔ آزمائے گئے ہو تو نوازے بھی جاؤ گے اپنے رب پر بھروسہ رکھو۔ اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے اور اسے اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ یہ جو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں نا ہماری خواہش سے بہتر ہوتے ہیں۔ کسی کا برطن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا آیا ہے ہو سکتا ہے وہ سب کچھ بانٹ کر آ رہا ہو۔ ماضی آپ کا دروازہ کھٹ کٹائے تو ہرگز نہ کھولیں کیونکہ ماضی کے پاس آپ کو دینے کے لیے ماضی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ قبر اور قدر میں فرق کوئی نہیں ہے دونوں مرنے کے بعد ہی ملتے ہیں۔ جو آپ کے جذبات کو سمجھ کر بھی آپ کو تکلیف دے وہ کبھی آپ کا نہیں ہو سکتا۔ نفرت گناہ سے کرو گناہگار سے نہیں شاید وہ آپ کی محبت میں آ کر گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ کسی کو دیا گیا ایک آنسو عمر بھر کی عبادتوں پر پانی پھیر سکتا ہے۔ حضرت علی جزی اللہ عنہ نے فرمایا خوبیاں اور خامیاں تو سب میں ہوتی ہیں اتنا بہتر نہ تلاش کرو کہ بہترین ہی گوا دو۔ ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ رزق اور عزت کسی کے اپنے اختیار میں نہیں اللہ تعالی جسے چاہے دیتا ہے۔ اچھے لوگوں کو جب مایوس کیا جائے تو وہ انتقام نہیں چاہتے اپنی اچھی چیزیں جمع کرتے ہیں اور سکون سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ کتنے عجیب لوگ ہیں بات پکڑ کر انسان چھوڑ دیتے ہیں۔ اتفاق سے ملنے والے مرضی سے بچھڑ جاتے ہیں۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہ پائیں کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی ہی ہوتی ہیں۔ مل جل کر صدہار لینی چاہیے۔ انا اور تکبر کی دستار باندھ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ یہی رشتوں کی بقا کا راز ہے۔ بعض اوقات تنہائی زمین کی خوبصورت ترین چیزوں میں سے ایک ہوتی ہے۔ خواہشات کا جنون نہ بنائیں۔ زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ آخر میں صرف وہ ہی تمہارے ساتھ رہیں گے جنہوں نے تمہاری روح کی خوبصورتی کو دیکھا اور وہ جو تمہارے ظاہر سے متاثر ہوئے تھے وہ چلے جائیں گے۔ سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال ہوتی ہے۔ سجدہ زمین پر کرو دعائیں ارش تک جاتی ہیں۔ دنیا میں ایسا کچھ نہیں جو دل سے نہ مل سکتا ہو۔ غلطیاں کیجئے کسی کے ساتھ غلط نہ کیجئے۔ تم بس قبولیت پر یقین رکھو کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ جو تم چاہ کر بھی پا نہیں سکتے وہ تمہاری دعائیں تم تک کھینچ لاتی ہیں۔ کسی کو دھوکہ مت دو اور نہ ہی جھوٹ بولو کیونکہ تم ایمان والے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انکار کون کرے گا؟ فرمایا کہ جو میری عطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔ جن کے دل میں مقافات عمل کا خوف ہو وہ لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ بار بار آنسو صاف کرنے کی بجائے اپنی زندگی سے ان لوگوں کو صاف کریں جو آنسو کی وجہ بنتے ہیں۔ کچھ لوگ نصیب کے سیاہ ہوتے ہیں انہیں تعلق تو ملتا ہے مگر محبت نہیں۔ عجیب شخص ہے بات کرو تو لگتا ہے صرف میرا ہے اور نہ کرو تو جیسے جانتا ہی نہیں۔ وقت کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ یہ دنیا سچے جذبوں کی بڑی توہین کرتی ہے۔ اگر نسلوں میں سرداری چاہتے ہو تو کھلانے والی سوچ رکھو کھانے والی سوچ نہ رکھنا ورنہ غلامی عادت بن جائے گی۔ اگر دوسروں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھو آپ گرے ہوئے انسان ہو۔ جس نے آپ کو قصدن ضائع کیا ہو انہیں اتفاقن بھی کبھی نہ ملیں۔ اپنے اپنے دائرے میں دیکھ لو حسب طاقت ہر کوئی فیرون ہے۔ ہر چہرے کی فطرت میں وفاداری نہیں ہوتی۔ جو گھر کے لادلے ہوتے ہیں زندگی ان سے بہت سخت امتحان لیتی ہے۔ والدین کی دولت سے خریدیگی خواہشیں ہی خوشی دیتی ہیں۔ اپنی کمائی سے تو انسان ضروریات پوری کرتے ہوئے بھی بارہا سوچتا ہے۔ ہماری آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب ہماری آنکھیں بند ہونے والی ہوتی ہیں۔ دنیا کی مشکل ترین اور دھکا دینے والی جنگ آپ کی اپنے آپ سے ہوتی ہے۔ خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی کو جہنم بنانا چھوڑ دو یہی دین کا خلاصہ ہے۔ لوگ بے جان چیزوں کے ٹوٹنے پہ برہم ہوتے ہیں لیکن انسان کا دل توڑنے پہ کوئی برہم نہیں ہوتا کیونکہ ہم چیزوں سے محبت کرتے ہیں انسانیت سے نہیں۔ فکر نہ کرو میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہوں یہ جملہ کسرت سے وہ لوگ بولتے ہیں جو ضرورت پڑھنے پہ کبھی بھی میسر نہیں ہوتے۔ اگر ہم خیر میں مصروف نہ ہوں تو شہر میں مصروف کرنے والی طاقتیں ہمیں تلاش کر لیتی ہیں۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اتنا اس کا سایا چھوٹا ہوگا اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کریں۔ زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں ایک تو اپنے میں خوش رہنا دوسرا اپنے خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ کچھ لوگوں نے ہم سے نفرت کرنے کے لیے خود ہی جواز پیدا کیے ہوتے ہیں۔ کوشش کریں کہ نسلی لوگوں سے تعلق رکھیں یہ ناراض بھی ہوں تو عزت اور کردار پہ بات نہیں کرتے۔ مرد کی تربیت کا تب نہیں پتا چلتا جب وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو خوش رکھے بلکہ مرد کی تربیت کا تب پتا چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ دل دکھانے کے بعد بھی جو آپ سے شکایت تک نہ کرے یقین مانے اس شخص سے زیادہ آپ سے محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ خدا ہر ماں باپ کو اتنی عمر دے کہ وہ ساری خوشیوں کو دیکھ سکیں جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی ہوئی ہیں۔ سنو پریشان نہ ہوا کرو وہ بکھرنے سے پہلے اپنے بندے کو سنبھال لیا کرتا ہے۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں تعلق نبھانا کمال ہے۔ تمہاری ہر وہ جیت ہار ہے جس کا مقصد کسی کو نیچہ دکھانا ہو۔ ختم ہو گئے ان لوگوں سے بھی رشتے جن سے مل کر لگتا تھا جی زندگی بر ساتھ دیں گے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے لوگ بھی رشتے بھی احساس بھی اور کبھی ہم خود بھی۔ کامیابی انسان کو بدلتی نہیں بلکہ بے نکاب کرتی ہے۔ اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے جسے پڑھنے میں سیکنڈ، سوچنے میں منٹ، سمجھنے میں دن، مگر ثابت کرنے میں ساری زندگی لگتی ہے۔ ہمارے وہ الفاظ بھی تحفہ ہے جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا خوصلہ دیتے ہیں۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ کچھ زخم انسان کے کبھی بھی نہیں بھرتے بس انسان ان کو چھپانے کا سلکہ سیکھ جاتا ہے۔ انسان کی ہر سانس اسے موت کی طرف لے جا رہی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ جی رہا ہے۔ وہ خیالات جو تمہیں کمزور کر دیں انہیں سوچنا چھوڑ دو۔ میں نے اپنی اوقات کو بڑے قریب سے دیکھا تو پتا چلا کہ چند سانسیں ہیں اور وہ بھی رب العزت کی محتاج ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ وقت اچھا ہو یا برا بدلتا ضرور ہے۔ جب محبت ختم ہوتی ہے تو یہ ایک علامت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ انسان آپ سے بات کرنا آپ کو وقت دینا چھوڑ دیتا ہے۔ موسیقا